اسلام علیکم سرلے کمپنی یعنی میڈیسن کی کمپنی ہے یہ اس کے بارے میں بات کریں گے یہ اس کا چارڈ پرائز بھی سامنے دکھ رہا ہے اس کو بھی آپ نے دیان سے دیکھنا ہے کافی امیزنگ دیز جسپ اس کی ضرور تیار رہی ہے پچھلے پندرہ سال میں ابھی اس کا ریڈ چل رہا ہے ایک سو چار پہ پر شیئر کے حساب سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں یا ہورڈ رکھنا چاہیے یا کیا کیا جائے لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے ساپ کا اس کے جو بیس سال کے روٹین ہے دوہ در دو میں اس کا آئی پیو لانچ ہوا تھا چودہ نوپے کے حساب سے یہ شروع میں ریڈ بھی اس کا آ رہا ہوگا تیرہیں چھریا نوے یعنی چودہ نوپے پہ آئی پیو جب لانچ ہوا اور پھر دوہ دس تک اس میں معموضی سے جو ہیں اتار چڑھا ہوا آتے رہے ہیں یعنی دوہ دس میں بھی اس کا جو ریڈ تھا اتار چڑھا ہوا کے بعد چودہ روپے پندرہ روپے ہی تھا لیکن دوہ دس کے بعد اس میں تیزی آنا شروع ہوئی اور دوہ در پندرہ میں اور سولہ سترہ میں یہ سٹاک سات سو روپے پہ جا پہنچا یعنی پچاس کونہ جو ہے اس میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے یہ چودہ روپے والا سٹاک سات سو روپے پہ جا پہنچا دوہ در سترہ میں جب مارکیٹ چونہ ہزار پہ کے ایسی انڈر انڈکس جو ہے ٹریڈ کر رہا تھا یعنی ایک بہت ہی بڑے سائز کی جو ہے تیزی اس سٹاک میں سرزے میں دیکھنے میں آئی ہے لیکن پھر جیسا کہ ہر سٹاک میں ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی کے بعد اچانک سے کچھ سٹاکس ایسے ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف گرتے ہیں اور کچھ ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے کی طرف گرتے رہتے ہیں اس میں بھی صورتحال وہی رہی ہے اگزے دو سال تک دوہزار انیس کے آگست تک کیونکہ مارکیٹ میں چونہ ہزار سے نیچے گرتے گرتے کی ایسی انڈر انڈکس جو ہے ستائیس ہزار کے لیول پہ آ پہنچا تو یہ سٹاک بھی دھائیسو روپے تک دو سو روپے تک آ پہنچا یعنی سات سو روپے سے نیچے گرتے گرتے دھائیسو دو سو پہ آ پہنچا اس کے بعد جنابیہ دی اس میں محمودی سے تیزی آئی اس دوران ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کے لیے تیزیاں آتی رہی ہیں نیچے جب گراوٹ لیکن اوورال جو ہے یہ جو چار سے پانچ ساتھ گزرے ہیں اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیگٹی بھی رہا ہے اور یہ آج کل سو روپے پہ شٹریٹ کر رہا ہے آج بھی اس کا ریٹ ایک سو چار روپے ہے البتہ یہاں پہ ایک ٹھراؤ سا بنے گا یعنی سو ایک سو چار ایک سو سات ایک سو دس یہ جو لیول ہیں یہاں پہ ایک کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ایک سے دو مینہ ایک ٹھراؤ بنے گا اس سے زیادہ مزید نیچے جانا مشکل ہے کیونکہ سات سو روپے سے نیچے گرتے گرتے سو روپے پہ آ پہنچا ہے تو اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ دوبارہ اگر اپنا پرانا جو لیول ہے سات سو وزہ وہ بحال نام بھی کر رہے اگر دو سال میں یعنی دوزہ تیس چوبیس جو آنے وزہ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے مارکیٹ میں تیزی دیکھ جا رہی ہے بضاہ تو گراؤنڈ لیول پہ بہت ہی عزت خراب ہیں سیدہ آپ کی وجہ سے معیشت کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے یعنی مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے تو مارکیٹیں بھی زیری بات ہیں متاثر ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے لیکن پھر بھی یہ بات یاد کر لیں میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں ایک بہت تیزی کا ریلہ آ پی چکا ہے پندرہ بیس دن پہلے اوورال جو ہے ٹرینڈ جو ہے لمبے عرصہ کے لیے دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ تیزی کی طرح بھی دکھائی دے رہا ہے اس چیز کو آپ نے پوزیٹیوزی ذہن میں رکھنا ہے تو یہ سو روپے والا سرل جو ہے یہ شیر جو ہے انشاءاللہ تالہ اگر لمبے عرصہ کے لیے جو لوگ ہرڈ کر کے رکھیں گے ایک سال دو سال کے لیے کم از کم تو یہ تین سو روپے پہ لازمی جائے گا اگر پہلے والا جو ٹاپ ہے سات سو روپے والا وہ چلیں نہ بھی توڑے تو تین سو روپے تک لازمی جائے گا اور اگر اس لیول تک پہنچتا ہے اس کے بعد ہم اس کے چارٹ پرائس دیکھ کے آپ کو بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیدہ ایک آن پرائس کر دیں شکریہ موسیقی